یہ اب آج کی پریسر ہمارے سامنے ہے شہریار آفریدی صاحب کلیر کٹ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کورڈ کہیں استعمال نہیں کیا فوٹیج کا لفظ استعمال کیا گیا تھا ہم نے پھر دیکھا کہ اے این ایف پروسیکیوٹر جو ہیں راجہ انام صاحب وہ بھی آتے ہیں وہ بھی پریسر کرتے ہیں تو اب مسلم لیگ نون کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شہریار آفریدی اپنے جھوٹے الزام پر ریزگنیشن دیں تو رانہ سناؤلہ اور پھر آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو پانچ ماہ اور چوبیس دن جو ہے وہ اریسٹ میں رکھا گیا ہے جیل میں رکھا گیا ہے تو اور ان کی جو کردار کشی کرتے کی گئی ہے اس تمام معاملے کو لے کر اس کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے شاہد آفریدی جو ہیں ام ساری شہریار آفریدی جو ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہیے دیکھیں نیلم صاحبہ یہ بالکل جنون مطالبہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ شہریار آفریدی صاحب نے جس طرح سینٹ میں قومی سبلی میں رانہ سناؤلہ کی جب یہ این ایف کے چھاپے کے بعد جو ریکاوری ہوئی اس میں ہر جگہ پہ وہ پریس کانفرنسز کرتے رہے اور وہاں پر وہ اس طرح بیانات دیتے رہے جیسے وہ خود بھی یعنی شاہد ہو اور خدا کو جان دینی ہے اور کلمہ طیبہ کا جو ہے اس کی قسم کھاتے ہوئے وہ اس طرح بتاتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھا ہے فوٹیجز دیکھی ہیں ویڈیوز دیکھی ہیں اور پھر وہ ہر ایک کو یقین دلاتے رہے اور پھر یہ دیکھیں کہ جو ہے انہوں نے پھر اب جب ان کی زمانت ہوئی ہے تو پھر عدالت کے فیصلوں کا یہ تمسخر بھی اڑاتے ہیں فردوس آشک ایوان جو ان کی مشیر اطلاعات ہیں ان کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کس طرح اللہ دلیہ کا مزاک اڑایا ہے کہ آج کل زمانتوں کا موسم ہے فیصلے جو نظر آ رہے ہیں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں آج بھی انہوں نے یہ اس طرح کے الفاظ شہر یارفریدی صاحب نے دورائے اس سے یہ دیکھیں کہ ان کا پرسنل جو ہے وینگنس ان وینڈیٹا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور ان کی آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ خود کہہ رہے تھے کہ انویسٹیگیٹنگ آف جو ہے ایجنسیز کا کام ہے وہ دیکھیں بھئی آپ تو خود انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے جو ہیں وہ وزیر مملکت ہیں اور آپ نے اتنی یقین دھانی قوم کو دلوائی اور یہ جو نارکوٹکس کے کیسز میں بیل نہیں ہوتی